دوستو آج ہم بات کریں گے ایسی ٹیم کی جنہوں نے انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی کومیڈی کے دم سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہے جی ہاں تو آج کی اس لائف اسٹل ویڈیو میں ہم بات کریں گے مراد آباد کی تین لا جواب لڑکوں کے بارے میں یعنی کی ٹیم راؤنڈ ٹو ہیل کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل راؤنڈ ٹو ہیل کے فین ہیں تو اس ویڈیو کر دو لائک تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو راؤنڈ ٹو ہیل ٹیم کی تین میمبرز نازم احمد کا جن 1 ستمبر وسیم احمد کا 12 جولائے اور زین سیفی کا 12 فروری کو مراد آباد میں ہوا تھا یعنی کی یہ تینوں دوست مراد آباد اتر پردیش تے بلانگ کرتے ہیں لیکن تینوں دوستوں کی سکولنگ الگ الگ سکول سے ہوئی ہے نازم کی سکولنگ موڈرن پبلک سکول مراد آباد سے ہوئی ہے جہاں سے انہوں نے دوسر سولہ میں اپنا انٹر میڈیٹ کمپلیٹ کیا جبکہ زین کی سکولنگ پی ایم ایس پبلک سکول مراد آباد سے ہوئی ہے تو وہیں وسیم کی سکولنگ آلام انٹر کالیج مراد آباد سے ہوئی ہے بچپن سے ہی تینوں پڑھائی میں ایوریج تھے اسی لیے تینوں نے اپنے ٹویلتھ پاس ہونے کے بعد اپنے ریسپیکٹیڈ پوسٹ گریجویٹیڈ کالیج سے ڈراؤپ آؤٹ کر لیا اب چلی دو تو بات کر لیتے ہیں راؤنڈ ہیل ٹیم کے یوٹیوب کیریئر کے بارے میں تو ٹیم کے میمبر نازم کو بچپن سے ہی فوٹبال کھیلنے کا شوق تھا اسی لیے فری سٹائل فوٹبال سکل کے لیے وہ اپنے دوستوں کے بیچ کافی پاپلر بھی تھے یوٹیوب چینل بنانے کا آئیڈیا بھی سب سے پہلے نازم کو ہی آیا وہ اپنی فوٹبال سکلز کو دنیا کے سامنے دکھانا چاہتے تھے اسی لیے نازم نے 20 ستمبر 2016 کو یوٹیوب اور انسٹاگرام دونوں میں اپنی فوٹبال سکلز کی یہ ویڈیو شیئر کر دی بٹ اس ویڈیو پر مشکل سے پچاس ویوز آ پائے پر انہوں نے فوٹبال پر ایک اور ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دی لیکن اس بار بس 10 ویوز آ پائے یہ دیکھ کر نازم کافی پریشان ہو گئے انہیں لگا کہ جب کوئی ان کی ویڈیو دیکھی نہیں رہا تو انہیں اپلوڈ کرنے کا کیا فائدہ اور انہوں نے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالنا بند کر دیا لیکن اس ٹائم انڈیا میں یوٹیوب پر وائنز ویڈیو بنانے کا کافی کریز تھا تو ایک دن نازم نے اپنے دونوں دوستوں وسیم اور زین کو وائنز ویڈیو بنانے کا آئیڈیا دیا اور یہ آئیڈیا ان دونوں کو بھی کافی پسند آیا اور دونوں نے ویڈیو بنانے کے لیے اپنی ہامی بھر دی لیکن اس بار ان کی یہ ویڈیو فوٹبول اسکل پر نہ ہو کے فیس بک پوسٹ پگلی کیپشن لکھنے والے لڑکوں کے اوپر تھی اور جسے انہوں نے چھے نومبر دوزل سولہ کو اپنے یوٹیوب چینل راؤنڈ ٹو ہیل پر اپلوڈ کر دی اور دو دن کے اندر ہی ان کی اس ویڈیو پر ایک سو بیس ویوز آ گئے تھے جسے تینوں دوستوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اپنی اس ویڈیو پر ایک سو بیس ویوز آنے کی سفلتہ کے بعد تینوں نے اس کا سیکنڈ پارٹ بھی اپلوڈ کر دیا جس پہ ویدن ٹو ڈیز میں دو سو ویوز آ گئے اپنی اس چھوٹی سفلتہ سے تینوں دوست کافی خوش تھے لیکن آس پاس کے لوگوں سے انہیں ہمیشہ ڈی موٹیویٹڈ کمنٹس سننے کو ملتے تھے اکثر وہ لوگ ان تینوں کو تانہ مارتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ سب کیا اٹھ پٹانگ فالتو حرکتیں کرتے رہتے ہو یہ سب کرنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے تانے اور کمنٹس سننے کے بعد تینوں دوستوں نے وائنز بنانا بند کر دیا اور انہوں نے یوٹیوب چھوڑنے کا بھی فیصلہ لے لیا لیکن ایک ہفتے کے بعد ان کے ایک اچھے دوست عالم سیفینوں نے موٹیویٹ کیا اور کہا کہ دنیا والوں کو بولنے دو تم اپنا بس کام کرتے رہو اور اپنے کام سے ان لوگوں کو جواب دو عالم نے ان کی حضلہ افضائی کے لیے انہیں ایک ٹرائپوڈ بھی گفٹ کیا اور انہیں ڈی ایسے لار کیمرہ لینے کی بھی صلاح دی تاکہ ان کی ویڈیو کالیٹی اور امپروو ہو سکے پھر تینوں دوستوں نے خود سے پیسے اکھٹھا کر کے اس امید سے ایک ڈی ایسے لار کیمرہ خریدا تاکہ وہ لوگ یوٹیوب پر اور اچھی ویڈیوز بنا سکیں ڈی ایسے لار کیمرہ لینے کے بعد انہوں نے اپنی تیسری ویڈیو قریب ایک مہینے بعد سترہ ڈیسمبر دوزر سولہ کو اپلوڈ کر دی جہاں پر اس بار ٹاپک تھا وین یو گوڈ اڈی ایسے لار کیمرہ بٹ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ویوز پانچ سو کے پار نہ جا پائے لیکن ویوز کی چنتہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کانٹینٹ کو امپروو کرنا سٹارٹ کیا اور کافی نیو ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا ڈالی اسی سلسلے میں اپنے چینل کو اور زیادہ پبلک تک پہنچانے کے لیے انہوں نے سولہ جنوری دوزر سترہ کو اپنا فیس بک پیج بھی تیار کر لیا اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ان ویڈیوز کو فیس بک پر بھی اپلوڈ کرنے لگے یعنی کہ اس سمیہ تک انہوں نے قریب دس ویڈیوز اپلوڈ کر دی تھی اپنی یوٹیوب اور فیس بک اکاؤنڈ میں بٹ ان کے ویوز ہمیشہ کی طرح پانچوں کے اوپر نہیں جا پایا کرتے تھے انہوں نے ایک دن فیس بک پر اپنی جم وک آؤٹ والی ویڈیو پوسٹ کر ڈالی جس پہ کچھ جنوں میں کافی اچھے ویوز آنا سٹارٹ ہو گئے یعنی یہ ویڈیو ان کے فیس بک پیج پر قریب ایک لاکھ سے اوپر ویوز پار کر چکی تھی لیکن وہیں دوسری طرف ان کے یوٹیوب چینل پر ایک الگی نظارہ تھا یعنی یہاں کے سبھی ویڈیوز پر لگ بھگ دو سو سے تین سو ویوز ہی تھے جو کی کافی حیران کرنے والی بات تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت کب تک روٹھی رہے گی ایک نہ ایک دن تو اسے جاگنا ہی تھا اور ان تینوں کے لیے وہ دن تھا 31 مارچ 2017 کا جب انڈیا کی جیو سیم کا unlimited data plan بند ہونے والا تھا انہوں نے اس کرنٹ ٹاپک پہ 31 مارچ 2017 کو ہی اپنے یوٹیوب چینل پہ جیو یوزر آفٹر 31 مارچ ٹائٹل سے اپنی پندرہوی ویڈیو پوسٹ کر ڈالی جو دو دن میں ہی ایک لاکھ ویوز کا آکڑہ پار کر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو یوٹیوب کے ٹرینڈنگ سیکشن میں بھی آ چکی تھی جو کی ہر یوٹیوبر کا ایک سپنا ہوتا ہے اور ان کے نیکس ٹو ڈیز میں ان کی اس ویڈیو پہ چار لاکھ سے اوپر ویوز آ چکے تھے اور اپنی اس گیم چینجر ویڈیو کے چار دن بعد راؤنڈ ٹو ہیل نے اپنا پہلا یوٹیوب مائلسٹون حاصل کیا یعنی چار اپریل 2017 کو ان کے چینل میں دس ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو چکے تھے اور اس کے بعد سے ہی تینوں دوستوں نے رکنے کا نام ہی نہیں لیا اور ایک سے بڑھ کر ایک ویڈیو بنا ڈالی جو کی زیادہ تر یوٹیوب کے ٹرینڈنگ سیکشن میں ہی دیکھنے کو ملتی ہیں دیکھو دوستو تیس مارچ 2017 تک جو چینل پچیس سو سبسکرائبرز پر تھا وہ چینل پندرہ جون 2017 تک آتے آتے ایک لاکھ سبسکرائبرز کا آکڑا پار کر چکا تھا اور حالی میں راؤنڈ ٹو ہیل چینل نے اپنے ٹیل ملین سبسکرائبرز پورے کیے ہیں اور آج عالم یہ ہے کہ راؤنڈ ٹو ہیل چینل انڈیا کا سب سے فاسٹس گروئنگ یوٹیوب چینل میں سے ایک ہے دوستو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ راؤنڈ ٹو ہیل چینل آشیش چنچلانی وائن سے اچھا چینل ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں اب چلیے دوستو بات کرتے ہیں سم فیکٹس آباؤڈ راؤنڈ ٹو ہیل راؤنڈ ٹو ہیل چینل کے نام کے پیچھے ایک انسیڈنٹ جڑا ہوا ہے جو کہ اس پرکار سے ہے کہ ایک بار تینوں دوست ایک ویڈیو شوٹ کے لیے کار سے ڈریفٹ مار رہے تھے اور ڈریفٹ اتنی تیزی سے ہوا کہ ان کی کار تیزی سے گول گول گھومنے لگی جس سے ان کو یہ لگنے لگا کہ اگر انہیں اس دن کچھ ہو جاتا تو ان کی لائف تو نرک بن جاتی اسی لئے گول گول گھومتے ہوئے نرک تک جانا that is why round to hell اب چلی دوستو آپ کو ملواتے ہیں round to hell کے پریوار سے دوستو round to hell ٹیم نے کبھی بھی سوشل میڈیا پر اپنی فیملی کے نام نہیں بتائے لیکن ان کی کچھ فیملی فوٹوز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں round to hell کی انکم کی دوستو کسی بھی یوٹیوبر کی انکم ڈیفرنٹ فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسے کی برینڈ پروموشنز سپانسرشپ اور ایڈسنس تو exact round to hell کی ارنگ کتنی ہے وہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے وہ round to hell ہی جانتے ہوں گے لیکن round to hell کی estimated انکم 4 سے 6 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں round to hell کے گھر کے بارے میں دوستو نازم وصیم اور زین مرادباد میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کوئی جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوستو بات کر لیتے ہیں round to hell کی کارز اور بائکز کلیکشن کے بارے میں وصیم نے ریسنلی ایک نیو ہنڈائی کار خریدی ہے جس کی پریز ہے 40 لاکھ روپے زین کے پاس ایک آڈی اے سکس کار ہے جس کی قیمت ہے 60 لاکھ روپے طالب کے پاس ایک بی ایم ڈیو سیون فیٹی ایل آئی کار ہے جس کی قیمت ہے ڈیٹ کروڑ روپے اس کے لون کے پاس ایک بولیٹ بھی ہے جس کی قیمت ہے 3 لاکھ روپے تو دوستو یہ تھی round to hell کی لائف اسٹیل ویڈیو اگر آپ round to hell چینل کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دو لائک اور ساتھ ہی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکس ویڈیو کس یوٹیوبر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ